اس پہ میری ایک رائے تو ہو سکتی ہے لیکن میں اس پہ فیصلہ نہیں کہا سکتا یہی میری بھی مہدبانہ گزارش تھی کہ یہ آنے والے پارلیمان یہ بڑی ایک تجویز ہے اور بڑی مناسب تجویز ہے کیا الیکٹرونک مشین کی طرف کاؤنٹ کی طرف جائیں اس میں کاؤسٹ ایفیکٹیو نس آ جاتی ہے دوسرے سوالات آ جاتے ہیں بدقسمتی سے اگر سیاسی جماعتیں پارلیمان کے فلور پہ کانونسازی اس کے تحت کنسنسس کے ساتھ نہیں کریں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ ہر الیکشن میں تباتر کے ساتھ اسی طرح کے الزامات آتے تھے آتے ہیں اور بدقسمتی سے مجھے لگ رہا ہے کہ آتے رہیں گے so we need to have a dialogue on this account کہ یہ electoral process جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے acceptable کیا جائے جہاں پہ اداروں پہ interference کے الزامات نہ لگیں جہاں پہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف منپلیشن نہ کر سکیں جہاں one man one vote کے تقدس کو نسبتاً بہتر کیا جا سکے یہ وہ صحت مند گفتگو ہے جس کو کسی شعور نے اس ملک میں روکا ہوئے پارلیمان کا floor آپ کے پاس available ہے یہ talk show میں تو decide ہونا نہیں talk show میں contribute ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے حوالے سے میڈیا سے civil society سے مصبت تجاویز آئیں contributions آئیں لیکن فیصلے سازی کا جو مقام ہے جو جگہ ہے وہ پارلیمان ہے تو وہ پارلیمان آ رہی ہے وہاں پر across political spectrum تمام لوگوں کی representation موجود ہے پی ٹی آئی کی ہے پی ایم ایل این کی ہے جی ایو آئی کی ہے پی 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 کی ہے یہ سر جوڑیں یہ primarily پاکستان کی political class کی reputation کا مسئلہ ہے یہ میری ذات کی reputation کا مسئلہ نہیں شرح صاحب میرے لئے تاریخ لکھنا چاہتے ہیں تاریخ پوری political class کی لکھی جاری ہے کریں غور و فکر کریں اس پہ کر لیں اس پہ قانون سازی میں اس کے لئے positive ہوں گا میں اس کے لئے مصبت رائے رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدامات ضرور اٹھانے چاہیے اور اس پہ thread bear یہ electronic machine voting machine کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے گفتگو اس پہ کھلے ذہن کے ساتھ ہونی چاہیے کھلے دل کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ یہ جو ہمارا democratic exercise ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ سٹل ہونا شروع ہو جائے